بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آئے ہم میا چننو یہ بھائی الیاز صاحب ہیں ان کی مشین ہے فائیو سیون تھری فائیو تو اس میں یہ فالٹ ہے تو ان کی دعوت پہ ہم جو ہے یہ میا چننو آئے ہیں ان کی مشین میں فالٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے دیکھیں ہم نے پیج کو سلیک کیا ہے اور یہ پری ٹازل دیا ہم نے ان کی پیج جو ہے ان کی مشین میں کلچ یونٹ میں رک رہا ہے آکے آج کا ہم آپ کو سلوشن بتائیں گے کہ آپ اس کا کیا سلوشن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیج نکل رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ مشین رک گئی ہے اور یہ دیکھیں اس جگہ پہ آکے جو ہے یہ پیج رک گیا ہے یہ دیکھیں آج کی ویڈیو میں جو ہے یہ ہم نے اس کا سلوشن کرنا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پیج رکا ہوا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا کیا سلوشن ہے یہ دیکھیں ہم اس کا یہ کلچ یونٹ چیک کریں گے اور اس کی پی آر موٹر جو ہے یہ ڈرم والی موٹر اور مین موٹر کو رن کریں گے اس کے لئے مشین میں ہم لوگن ہوں گے ہیش لوگن کا بٹن دبا کے وہی کوڑ ون نائن سری فور انٹر کریں گے اب ادھر سے ہم جائیں گے ڈاغنوسٹک میں یہ دیکھیں اب ڈاغنوسٹک میں کلک کریں گے اب کوپیا روٹین میں جائیں گے اب 330 کمپونٹس میں جائیں گے ادھر سے فائنڈ کریں گے ہم مین موٹر کو پہلے سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں مین موٹر کو ہم نے سلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم کریں گے ریجسٹریشن کلچ کو یہ دیکھیں یہ 08070 پہ کلچ یونٹ جو ہے اس کو ہم جو ہے یہ سیو کریں گے اور یاس کریں گے اب ہمارے پاس دو چیزیں آگئی ہیں ریجسٹریشن کلچ اور مین موٹر پہلے ہم مین میٹر کو چلائیں گے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ریجسٹریشن کلچ کو چلائیں گے تو یہ چلنا چاہیے یعنی اس کا ریجسٹریشن کلچ بھی ٹھیک ہے اور مین موٹر بھی ٹھیک کام کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ سے ریجسٹریشن کلچ کو جیسے یہ مون کریں گے یعنی کلچ یونٹ اس کا کام کر رہا ہے کلچ یونٹ اس کا اوکے ہے اور پی آر موٹر بھی میں نے چیک کر لی ہے اس کی پی آر موٹر بھی اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ مشین کو اپن کریں گے ساری کو کھولیں گے یہ دیکھیں مین موٹر جو ہے یہ رننگ کر رہی ہے اور بلکو ٹھیک رننگ کر رہی ہے لیکن سب سے پہلے یہ ہم دبلیکس کو باہر نکالیں گے پیک نک کھولنے کے بعد اس کے بعد ہم یہ اس کا ہاں 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 ہراں ہاں دو نٹ پھولیں گے جب سے اس کے سائٹ پر کر دیں گے اب ہم یہ کلچی نٹ کو باہر نکالیں گے تو ہمیں باہر نکال لیا اس کی آئلنگ جو ہے کلچ یونٹ کی ہم نے کر دی ہے یہ سابقا ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا بھی کیسے آئلنگ کرنی ہے آئلنگ کے بعد آپ نے اس کی جامنگ کو اس طرح ختم کرنا ہے اس کی شافٹ کو ہاتھ سے گھمانا ہے تو اس کی جامنگ آئلنگ کے بعد جب تک آپ اس کو ہاتھ سے نہیں گھمائیں گے اسے جامنگ ختم نہیں ہوتی تو اب اس کو ہم مشین میں فٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اس کے ہم نے کلچ یونٹ کی جو ہے یہ آئلنگ کی ہے اور ساری مشین کی آئلنگ کی ہے تو اب جو ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں ہم چلا کر یہ دیکھیں یہ پیج ہم نے رکھا یہاں پہ اور اب اس کو ہم پرنٹ آٹر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک پیج پسا رہی تھی یہ اور اب یہ دیکھیں یہ اس نے پیج نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں ہم دوسرا پیج نکالتے ہیں یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ ملان کارلا ملان